جماعت دہم جس کے مصنف ہیں اشرف صبوہی جماعت دہم سے تعلق رکھنے والے اس موضوع کے مطالق آج ہم پڑھیں گے سب سے پہلے تعارف مصنف کا سبق کا کہانی کا پھر مرکزی خیال پھر سبق کے اہم نقاب کے ذریعے ہم اس پورے سبق کو اس پوری کہانی کو سمجھنے کی ایک کوشش کریں گے اور پھر آخر میں ایک پیراگراف کے ذریعے تشریح کا طریقہ کار سمجھنے کی ایک کوشش کی جائے گی تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں سب سے پہلے مصنف اشرف صبوہی کا تعارف اشرف صبوہی جن کا اصل نام سید ولی اشرف تھا وہ گیارہ مئی انیس سو پانچ کو دہلی میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ڈپٹی نظیر احمد کے خاندان سے تھا ڈپٹی نظیر احمد کے صاحبزاد ہے مولوی بشیر احمد ان کے سگے پھپا تھے اشرف صبوہی کی تدائی تعلیم والدہ کی نگرانی میں گھر میں ہوئی بعد ازا انہیں انگلو ارابک ہائی سکول میں داخل کیا گیا جہاں سے انیس سو بائس میں انہوں نے میٹرک کیا پرائیویٹ طور پر عدیب فاظل، منشی فاظل، ایف اے اور بی اے کے انتہانات جامعہ پنجاب سے پاس کیے بجلی کے کام میں کافی دلچسپی رکھتے تھے جرمنی اور انگلستان سے بجلی کا سامان منگوا کر خود بیٹریاں بنانی بھی شروع کییں جس سے خاصی آمدنی ہو جاتی تھی اس کے ساتھ ساتھ لکھنے پڑھنے کا شوق بھی اپنی جگہ پر قائم رہا مہنامہ ساقی میں صبوحی صاحب کے مضامین افثانے اور خاکے شائع ہوتے تھے قیام پاکستان کے بعد پاکستان آگئے اور لاہور میں مقیم ہوئے یہاں پر وہ محکمہ ڈاک میں کام کرتے رہے آخری عمر میں اشرف صبوحی کراچی منتقل ہو گئے جہاں 22 اپریل 1990 کو ان کا انتقال ہو گیا ان کا مزار کراچی میں یاسین آباد گلشن اقبال کے قبلستان میں واقع ہے تو عزیز طالب علم ساتھیو یہ تھا اشرف صبوحی کا ایک مختصر سا تعرف اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اشرف صبوحی کی عدوی خدمات کی جانب اشرف صبوحی ایک صاحب طرز عدیب اور دہلی کے ان نصر نگاروں میں سے تھے جنہوں نے 1947 سے قبل عدو میں اپنے لیے ایک منفرد مقام بنا لیا تھا اردو زبان اور خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روز مرہ اور محاورے پر پوری گریفت رکھتے تھے انہوں نے 1929 سے بچوں کے رسالوں میں چھوٹی چھوٹی سیکڑوں خوبصورت کہانیاں اور عدبی رسالوں میں مزامین لکھنے شروع کر دیئے تھے دہلی سے ایک مہنامہ رسالہ ارمغان کے نام سے بھی جاری کیا جس میں لکھنے والوں میں خواجہ حسن نظامی کا نام بہت مشہور ہے صبوحی صاحب نے ریڈیو کے لیے تقریروں کے علاوہ ڈرامے، فیچر، عورتوں کے پروگرام، بچوں کی کہانیاں اور بچوں کے ڈرامے بھی لکھے جن کا سلسلہ پاکستان پہنچنے کے بعد بھی جاری رہا اشرف صبوحی صاحب کی تصانیف اور تراجم میں ڈلی کی چند عجیب ہستیاں، وبار کاروان، جھروکے، بغداد کے جوہری، دھوپ چھاؤں، بنباسی دیوی وغیرہ وغیرہ یہ شامل ہیں جی تو یہ تھیں عدبی خدمات اور ان کی نصری خصوصیات کا ایک مختصر جائزہ آگے بڑھتے ہیں پرستان کی شہزادی یہ کہانی دلی کی چند عجیب ہستیاں نامی کتاب میں شائع ہوئی پرستان کی شہزادی سب سے پہلے ہم اس سبق کو اس کہانی کو اس کے مرکزی خیال سے سمجھنے کی ایک کوشش کرتے ہیں مرکزی خیال پر ذرا توجہ کیجئے اشرف صبوحی کی یہ تحریر ایک تخیلاتی داستان ہے جو ایک سیدانی کے گرد گھونتی ہے جو مغلانی کا کام کرتی ہے درزن ہے سلائی کڑھائی کا سیدانی بھی کو جن اٹھا کر پرستان لے گئے تھے جہاں شہزادی کے کپڑے سینے کا کام ان کے ذمہ تھا اصل میں یہ داستان ہماری عام انسانی سوچ کو سامنے رکھ کر تحریر کی گئی ہے یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایسے ماحول میں رہنے کا خواہش مند رہا ہے جہاں اس کی تمام آرزویں اور خواہشات بغیر کسی رکاوٹ کے پوری ہوتی رہیں اور اسے کوئی کام نہ کرنا پڑے مگر یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ایسے ماحول سے بھی جلد ہی اکتا جاتا ہے یہ تبدیلی کی خواہش انسان کی فطرت میں موجود ہے جسے وہ کبھی ختم نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پیغام جو اس کہانی کے ذریعے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں آنے والے کل کے لیے ضرور سوچنا چاہیے ورنہ محتاجی ہمارا مقدر ٹھہرے گی اور یہ دونوں چیزیں ہمیں اس کہانی کے ذریعے پتا چلتی ہیں جی جناب آگے بڑھتے ہیں اب دیکھئے یہ سبق کی کچھ اہم نقاط ہیں پرستان کی شہزادی کے جیسے سیدانی بی کی شہرت جوانی میں بیوگی میر صاحب کے گھر رہائش اپنی کہانی انہوں نے بیان کی وہ کیا ہے وہ بھی ہم ابھی بیان کریں گے پرستان کا ماحول جب وہ پرستان گئیں تو وہاں انہوں نے کیا کیا چیزیں دیکھی ماحول کیسا تھا وہاں کے کھانے کیسے تھے پرستان کے شہزادی کے کپڑوں کی سلائی پرستان سے باپسی کیسے ہوئی انہوں نے کیا کیا انام و اکرام دیئے وہاں کے بادشاہ نے ہیرے جواہرات کا نیچے پھینک دینا اور پھر پشتانا یہ سارے پوائنٹس سارے نقاط اس سبق کے ذریعے سے ہمیں بیان ہوتے ہیں اور ہم ان کی انشاءاللہ ابھی وضاحت کرنے لگی ہیں تو دیکھئے عزیز ساتھی اور سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دور دورہ تھا شہر بھر میں اس جیسی سلائی کوئی دوسرا نہیں کرتا تھا شہر میں جہاں کہیں بھی کسی نواب یا امیر آدمی کی بیٹی کی شادی ہوتی تو جہز کی جوڑے ٹانکنے کے لیے سینے کے لیے سیدانی بی کو بلایا جاتا مگر بڑھاپے میں بڑی بی کو سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا ایسے میں پڑوس کی ایک بیوی نے ترس کھا کر انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا سیدانی بیو جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی انہوں نے مغلانی کا پیشہ اختیار کر کے اپنا رنڈاپا گزارا یعنی اپنی بیوگی کا وقت گزارا جوانی میں خود دولت کمائی لیکن سنبھال کر نہ رکھی یہی وجہ تھی کہ بڑھاپے میں تنگ دست ہو گئیں میر صاحب کے گھر والے سیدانی بی کو مہمان سمجھتے تھے انہوں نے انہیں اپنے گھر میں رہائش دی تھی لیکن مفت کی روٹیاں کھانا سیدانی بی کو گوارا نہ تھا اس کے بدلے میں وہ بچوں کو قرآن شریف پڑھاتی اور گھر کے کام کاج میں اپنا ہاتھ بٹاتی تھی یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ سیدانی بی پرستان سے بھی ہو آئی ہیں وہاں کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کا جہاز ٹانگنے کے لیے اسے پرستان میں بلایا تھا چنانچہ انہوں نے اپنی کہانی کچھ بیان کی سردیوں کی رات تھی سب گھر والے لحافوں میں دب کے آگ کے گرد بیٹھے تھے کہ انہوں نے سیدانی بی سے پرستان کی سیر کا حال پوچھنا شروع کیا سیدانی بی بولی کہ میں آج تم کو اپنی کہانی سناتی ہوں نواب آزم الدولہ کی بیٹی کی شادی کے سنسلے میں وہ بتاتی ہیں کہ میں روزانہ ان کے گھر جاتی ایک دن میرا ان کے گھر جانے کو جینا چاہا میں نے جانا ترک کر دیا اور اپنی باورچن بڑی بی سے اپنا پسندی دا وہ اونٹ پلاو پکوایا اتنے میں کسی نے باہر سے آواز دی سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے میں جیسے بیٹھی تھی ویسے ہی سفید چادر سر پر ڈال کر پال کی پر سوار ہو گئی کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں خانم بازار کی بجائے کسی جنگل میں ہی میں نے در کے مارے پوچھا کہ کہا رو مجھے کہاں لے جا رہے ہو ایسے میں ایک بے دھنگی شکل کا آدمی جس کا مو بکرے کی طرح اور ٹانگیں گدھے کی طرح تھی آیا اور کہنے لگا پریشان مت ہو ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلائے ہے وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے واقعی پال کی ایک آلی شان دروازے پر کھڑی تھی یہاں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی مگر روشنی پھیلانے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا اتنے میں ایک پری آئی اور کہا بادشاہ اور بیگم بادشاہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں میں پال کی سے اتر کر اس کے ساتھ آگے بڑھی اندر ہزاروں پرییاں تھی ایک باغ تھا جس کا ہر درخت سونے چاندی اور زمرد کا تھا چلتے چلتے ہم ایک سجی سجائی بارہ دری میں پہنچے نمگیرے کے نیچے یاکوت کے تخت پر بادشاہ بادشاہ کی بیگم اور ایک چودہ پندر سال کی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی ان کی پوشاکیں بہت خوبصورت تھی میں بہت ڈری سہمی خوفزدہ ہوئی مگر بادشاہ نے کہا کہ ڈرو نہیں ہم سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں میں دل میں خوش ہوئی کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اتنے میں خاصہ چنا گیا یعنی کھانا دسترخان لگایا گیا لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ روٹی تھی اور نہ سالن بلکہ ایک ایک بالشت کے پودے پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے تھے یہی پرستان کا کھانا تھا ایک پھل توڑ کر موں میں رکھو اور جس کھانے کا خیال دل میں لاؤ وہی مزہ آئے توڑے ہوئے پھل کی جگہ فوراں نیا پھل نکل آتا پانی کا خیال کیا تو یعپود کا گلاس خود بخود موں سے آ کر لگ گیا درختوں کے پتے ایسے جیسے خوشبودار پان میں نے ایسا پان ساری زندگی نہیں کھایا تھا پھر شہزادی کے کپڑے لائے گئے کپڑے ایسے خوبصورت کہ نظر حیران رہ جائے میں نے کہا کہ آج سو جاؤں صبح کام شروع کروں گی بادشاہ بیگم نے کہا پرستان میں دن رات نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی موسم رہتا ہے واقعی میری آنکھوں میں نین نہیں تھی اور نہ ہی تھکاوٹ کا احساس تھا میں کام میں مصروف ہو گئی میں جلدی جلدی کام نمٹا کر گھر جانے کا سوچ رہی تھی میں نے ایک جوڑا تیار کیا تو ہر طرف واہ واہ ہو گئی اب کیا تھا میرے ہاتھ پاؤں تیز ہو گئے اور دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا پرستان میں وقت کا احساس ہی نہ تھا اگر میں اپنے ہاں اتنا کام کرتی تو کم از کم ایک سال کا عرصہ لگ جاتا مجھے پرستان میں بھی اپنا کھندر گھر بھولا نہیں تھا میں وہاں سے آنے لگی تو بادشاہ نے کہا شہزادی کی شادی دیکھ کر جانا مجھے واپس آنے کی جلدی تھی بادشاہ بیگم نے باکر گدھے جن کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے اور پالکی میں انعام اکرام بھی رکھ دینا میں پالکی میں بیٹھ گئی اور پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی میں نے بادشاہ کا دیا ہوا انعام اکرام دیکھنا چاہا مگر اندھیرے میں کیا نظر آتا میں نے ہاتھوں سے ٹٹولا تو ایک کونے میں کچھ کنکر پتھر محسوس ہوئے میں نے سوچا آخر جن تھے یہاں بھی دھوکہ دے گئے اور مجھے کنکر پتھر تھما دیئے میں نے وہ کنکر اور پتھر ایک ایک کر کے نیچے پھینکنے شروع کر دیئے جلد ہی گھر آ گیا دیوڑی میں پالکی رکھی چراغ جل رہا تھا روشنی نے دیکھا تو پتا چلا کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ ہیرے جواہرات تھے بس دو چار ہی باقی بچے تھے میں نے انہیں اپنا نصیب سمجھ کر رکھ لیا گھر پہنچی تو دیکھا کہ بونٹ پلوچ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی ہے چاولوں پر ابھی دم بھی نہیں آیا تھا بڑی بی نے کہا کہ اتنی جلدی واپس آ دیں میں نے دل میں کہا پرستان میں معلوم نہیں کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا میں نے بڑی بی سے کہا بھوک لگی تھی اس لئے راستے سے ہی واپس آ گئی ہوں اب انشاءاللہ کل جانگی تو عزیز ساتھیوں یہ ایک مختصر سا ایک تعارف بھی تھا اور سبق کا خلاصہ بھی تھا اور بیان کیے گئے اہم نقاط کی مدد سے ہم نے پورا سبق آپ کے سامنے بیان کیا دراصل اشرف سبوہی نے مسننک نے ایک خیالی داستان پیش کی ہے اور اس کا ہماری زندگی سے بڑا گہرہ تعلق ہے پرستان ایک خیالی ملک ہے کوئی حقیقی ملک نہیں ہے ہمارے نظرین اس کا وجود ایک خواب سے زیادہ نہیں ہے پرستان میں جس طرح کے ماحول کا ذکر کیا گیا ہے انسان ہمیشہ سے احسن ماحول کا خواہش مند رہا ہے اور یہ بات ہم اپنے مرکزی خیال میں بھی بیان کر چکے ہیں کہ وہ ایک احسن ماحول کا خواہش مند ہے جہاں اسے کوئی کام نہ کرنا پڑے اور ہر طرح کی آسائشیں اسے ملتی رہیں لیکن اس سب کے باوجود اپنا گھر اپنا گھر ہی ہوتا ہے اشرف سبوہی نے بڑے سلجھے ہوئے انداز میں یہ داستان لکھی ہے ہمیں عبارت میں کسی قسم کا جھول نظر نہیں آتا تحریر میں بھی بڑی اندگی ہے زبان و بیان پر پوری قدرت ہے انہیں اور پڑھنے والا ایک لمحے کے لیے بھی بھوریت محسوس نہیں کرتا اور یہی چیز ان کی تحریر کی خاص بات سمجھی جاتی ہے جی اب ہم آگے چلتے ہیں اس سبق کے پیراغراف کی تشریح کی طرف ایک ہی پیراغراف کے ذریعے ہم اس تشریح کے طریقہ کار پر وار کریں گے تو پیراغراف دیکھی افتباس بہن میں نے دیکھا کہ واقعی میل کا نام بھی آنکھوں میں نہیں نہ پیٹ میں گرانی نہ سربھاری نہ انگڑائیاں نہ جمائیاں سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے قطر بیونٹ کا سامان تو موجود ہی تھا اللہ کا نام لے کر جوڑے قطرنے لگی اور اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے کا لگا دیا ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی ادھر ناچنے گانے والی پریوں کی تخت اتر رہے تھے ایک سے ایک طرح دار ایک سے ایک شوخ اپنے فن میں استاد نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا تھا نہ آنکھوں نے ایسا ناچ دیکھے تھے دیکھیں سبق کا نام سب سے پہلے لکھا جائے گا پرستان کی شہزادی اور پھر مصنف کا نام اشرف صبوہی جو تشریح کا ایک پراپر مناسب طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے حوالہ دیا جاتا ہے سبق کا اور مصنف کا اور پھر تشریح کی ہیڈنگ ڈال کے اس میں ہم مختصر طور پر پس منظر بیان کریں گے تعارف بیان کیا جائے گا دیکھیں سید ولی اشرف صبوہی مشہور خاکہ نگار شاہد احمد دہلوی کے ہم جماعت تھے سبق پرستان کی شہزادی میں انہوں نے ایک درزن کی زندگی کا ایک عجیب قصہ بیان کیا ہے جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتا مگر دلچسپ ضرور ہے اب اس پراغاف کی اصل تشریح کی جانے بڑھتے ہیں زیر تشریح نصر پارے میں مصنف کہتے ہیں کہ درزن سیدانی بھی جو کپڑے سینے پرونے میں خاصی مہارت رکھتی ہے اور اسی مہارت کی وجہ سے اس کی شہرت پرستان میں بھی پہنچی نواب آزم الدولہ کی بیٹی کی شادی کے دنوں میں پرستان سے کچھ پریزہ دے سیدانی بھی کو اٹھا کر لے گئے فہاں کے بادشاہ نے سیدانی بھی کی خوب آو بھگت کی شہزادی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی پرستان کے خوبصورت منظر نے سیدانی بھی کو مبھوط کر دیا کھانے کے بعد شہزادی کے لباس کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور سیدانی بھی نے سینے پرونے کا کام شروع کر دیا اب دیکھیں یہاں سے اصل پیراغراف شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے اس کا مختصر سا پس منظر تھا اب دیکھیں یہاں پہ کہ سیدانی بھی کیا کہتی ہیں کہ بہن میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں نہ پیٹ میں گرانی نہ سر بھاری تو یہاں پہ دیکھیں وہ سیدانی بھی کہتی ہیں کہ پرستان ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں نیند نہیں آتی اور سستی یا کاہلی کا کوئی تصور نہیں تھا حتیٰ کہ کھانا کھانے کے بعد بھی پیٹ بھاری نہ ہوا اور نہ ہی سردرد کی کوئی شکایت ہوئی سردرد کی کوئی شکایت ہوئی نہ پیٹ میں گرانی نہ سر بھاری نہ انگڑائیاں نہ جمائیاں سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے تو یعنی نہ حتیٰ کہ کھانا کھانے کے بعد بھی نہ پیٹ بھاری ہوا اور نہ ہی سردرد کی کوئی شکایت ہوئی اس لئے میں نے سوچا کہ اس سلائی کے کام فورا نہیں شروع کر دیا جائے لہٰذا میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی اسی دوران ناج گانے کی محفلیں شروع ہوئیں اور خوبصورت پریوں کے تخت آسمان سے اترنے کا خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے پریوں کی مصہور کن آواز کانوں میں رکھ بھول رہی تھی اور ان کے جیسے رکھ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے واقعی یہ تمام کا تمام منظر نہ بھولنے والا تھا پریستان کا ماحول بیان کرتے ہوئے یہ ایک تبصرہ ہے جو آخر میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس پیرگراف میں مصنف نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے پریستان کا ماحول بیان کرتے ہوئے مصنف نے ہماری انسانی خواہشات کو سامنے رکھا ہے بیماری تھکاوٹ اور کسی قسم کی پریشانی کا نہ ہونا انسان کی سب سے بڑی خواہش ہے اس کے ساتھ ساتھ روحانی خوشی کا حصول بھی انسانی آرزوں میں شامل ہے لیکن ان سب آسائشوں کے باوجود گھر جیسی نعمت کا کوئی نعم البدل نہیں جی عزیز ساتھوں یہاں پر ہم اپنا آج کا موضوع ختم کرتے ہیں انشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی